کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس زنات بھی ہیں موقعات بھی ہیں اور جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کوئی مشورہ لینے کے لیے کوئی بات پوچھنے کے لیے تو دو چیزیں سر میرے سامنے آتی ہیں کیا آپ کے پاس واقعی ایسی چیزیں موجود ہیں یا آپ اپنی زندگی کا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے ان کو گائیڈ کرتے ہیں میں ایک جملہ اس کے جواب میں کہہ سکتا ہوں کاش کہ میرے پاس زنات اور موکل ہوتے ہیں اچھا صرف میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں جی ٹھیک باقی یہ ہے کہ ہم لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے ٹھیک ہے ہم اس کے بارے میں کیس پر کرتے ہیں ہم میں اس کو بری سنس میں نہیں کہہ رہا ہوں جی ٹھیک صحیح سنس میں کہہ رہا ہوں لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ بندہ تھا اتنی جلدی ہمیں سلوشن کہاں سے دیتا ہم تو جب یہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر لازمی بات ہے اس کے پاس جنات ہیں آہ لوگوں کی سوچنے کی لیکن ان کا خصور نہیں ہے یہ ہیومن نیچر میں ہمارے اپنے روئے یہ دیکھئے جب ہمیں کسی کی بیماری سمجھ نہیں آتی ہم 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 فرق ایسے جن جن آ گیا اس پہ جادو کر دیا اس پہ تعوید ہو گئے صحیح حالی کہ ایسی بات ہوتی نہیں ہے وہ قصہ صرف یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہے صحیح صحیح میں ایک ایک ایسیمپل آپ کو کوٹ کر دوں جی پلیس آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا یہ بچہ یا بچی بہت بریلینٹ تھی بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت گلاس میں سب سے آگے جانے والے جانے والا بچہ تھا یہ بتانی اس کو کیا ہوا ہے یہ دن بر دن بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے بچہ سارے کرالیے سب ٹیسٹ کلیر ہیں ٹھیک ڈاکٹر نے پوری طرح اسے اگزیمن کیا ہے کہیں کوئی بیماری نہیں نظر آتی تو ہم فلان جگہ گئے سے انہوں نے کہا جی اس پہ جن آ گیا اچھا فلان جگہ گئے سے انہوں نے کہا جی جی جادو ہو گیا فلان جگہ گئے سے انہوں نے کہا جی اس پہ تعوید ہو گیا ہمم نیرلی نائنٹی فائف کیسز میں ہمم آپ اس سے ایک سوال پوچھئے کہ آپ پانی بہت کم پیتے ہیں جواب پاوزٹیو آئے گا کہ جی ہم اس کے لئے کہ آپ روزانہ رات کو دو تین بجے سوتے ہیں ہمم چار مجھے سوچتے ہیں جواب آئے گا کہ جی صحیح آپ ان سے کہیے کہ آپ کے کھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے ہمم دل چاہت تو ہر دو گہنٹے کے بعد کھا لیا دل چاہت تین تین دن کھانا نہیں کھایا ہمم جواب ہمیشہ آئے گا جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو اب اس کو اگر میں نے ایکسپلین نہیں کیا کہ یہ کیوں میں نے جان لیا ہمم تو باہر جا کے ہی ہوگا کہ دیکھیں شاہ صاحب میں اپنے موک کلاس سے اپنے جنوں سے پتا کر لیا ہمم حالانکہ ایسا نہیں ہے صحیح وہ آپ کا level of knowledge ہے جس سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ بیمار نہیں ہے کیونکہ یہ تو کنفرم کر دیا ٹیسٹ ہمم آپ کے مختلف ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ کنفرم کر رہا ہے کہ آپ تندرست ہیں صحیح پھلے دیکھیں یہ ہے کہ آپ نے نیچرل سائیکل توڑا ہے ہمم جو قدرت نے دن کام کے لیے بنایا رات آرام کے لیے بنائی آپ نے اس کو اُلٹ دیا صحیح تو اس کی صداء پائیں گے آپ ہمم آپ کے جسم کی ایک requirement ہے کہ اس کو energy daily اتنی ملنی ہے صحیح and depending upon your size size of physique depending upon your age growing age میں ہے تو آپ کے requirement بہت زیادہ ہے ہمم آپ نے اپنی باڈی کو deprived کر دیا اس سے بالکل تو آپ اس کو بھکتیں گے صحیح اب سمجھ میں ہی آگا لوگوں کی کہ یہ بندہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا ہمم direct question ہی اس نے وہ کیے جس کا جواب ہاں میں آیا ہمم تو ظاہر میں explain تو نہیں کر پاؤں گا ہمم تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ یہ گیس کر رہے ہوں گے کہ اس نے جنات سے پوچھ کے بتا دیا یا موقعات سے پوچھ کے بتا دیا ہمم تو آئی آئی ریش کے میرے پاس ہو دے یا ٹھیک آئی ریش کے میرے پاس ہو دے یا ٹھیک آئی ریش کے میرے پاس ہو دے یا ٹھیک